جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سیکنڈ سیشن چر رہا تھا تو اس میں ہمارا یہ اب اوورال سکس لیکچر ہے سیکنڈ سیشن کا سیکنڈ لیکچر ہے غیر شادی شدہ کے جو مسائلز ہیں یا جو شادی کے قریب ہیں ان کے مسائل ایک تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے ہاں نوجوان دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو اردگرد کا محول دیکھ کے کچھ پیرز کچھ جوڑوں کے زندگی کے مسائل دیکھ کے انہوں نے سمجھ لیا کہ شادی شدہ زندگی کیا ایک عذاب ہے ایک عزمائش ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا وہ تو نیگٹیو ہو گئے یہ ایک تکلیف میں ایک انتہا پر ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بہت زیادہ فینٹیسی میں ہیں کہ جو ابھی تک ناولز فلمیں ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے خیر ڈراموں میں تو شاید پھر کوئی جو ریل لائف ہوتی ہے اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے فلموں میں کہنا چاہیے موویز میں کہنا چاہیے جو لائف ہے ہی نہیں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو اب اس میں چلے جاتے ہیں یہ بہت نقصان دے اس حتبار سے کہ جب شادی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی ریل لائف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں تو مسائل ہیں اس میں تو اتنی فنٹیسی نہیں ہے لڑکی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس نے لڑکے کو قبول ہے حالانکہ اس نے پورا خاندان قبولا ہوتا ہے اور لڑکے کا خیال یہ ہے کہ اس نے لڑکی قبول کی ہے حالانکہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اگلے دن جب اس کے پر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نشادی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ذمہ داری کا نام ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ شادی کے بارے میں جو تصورات ہیں ہماری یوت کے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ دو انتہاؤں پہ ہیں تو ان کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو عام طور پہ نوجوان پوچھتے ہیں وہ رشتے کی تلاش کے حوالے سے کہاں شادی کریں کہاں شادی نہ کریں اور عام دور پہ یہ ہوتا ہے کہ ارینج میریجز میں ہمارے ہاتھوں کے والدین کرتے ہیں پیرنٹس کرتے ہیں تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کی مرضی کی شادی کر لیں نہ کریں یا والدین جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے اب اس میں ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اس جملے میں ذرا غور کر لو ایک ہے کہ تمہیں پسند نہیں ہے اور ایک ہے کہ کوئی تمہیں برا لگتا ہے یہ دو علیدہ بات ہیں اگر جس سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں ہے یا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے کہتا ہے شادی کے اٹھارا بی سال بعد تمہیں ابھی بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ رہنے سے مناسبت پیدا ہوتی ہے علفت پیدا ہوتی ہے مودت پیدا ہوتی ہے تو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پسند پیدا ہو جاتی ہے شادی کے بعد میہم بی بی ایک دوسرے سے تاثر لیتے ہیں ایک دوسری کے اوپر اپنا اثر بھی ڈالتے ہیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ساری سکسیاں تو نہیں چینج ہوتی زہری بات ہے ریکنسٹرکشن تو نہیں ہوتی کسی بھی پرسن کی شادی کے بعد آفٹر میریج ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین پرسن ٹوینٹی پرسن چینج آتی ہے ہر پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے وہ چینج لیتا ہے اتنی تبدیلی آ جاتی ہے اور پسند بھی پیدا ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو برا لگ رہا ہے وہاں آپ بے شک شادی نہ کریں وہاں آپ شادی سے انکار کر دیں مطلب کسی کی شکل و صورت ایسی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہے اور کسی کی شکل و صورت آپ کو بری لگ رہی ہے تو بری لگنے کا مطلب بلکل ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسپلین کرنے میں نہیں جاتے لیکن وہاں پہ آپ شادی نہ کریں دوسری جو اہم بات ہے کہ شادی میں ہم نے کہا تھا کہ مرد کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے اور عورت کی دینداری کو دیکھنا چاہیے عورت کی دینداری کا فائدہ کیا ہوگا کہ مرد کی جو اصل حقوق ہیں اطاعت اور فرما برداری کے تو اگر عورت میں دینداری ہوگی تو وہ اس کو اچھے سے پورا کرے گے اور اگر مرد میں اخلاق ہوگا تو جو عورت کی حقوق ہیں حسن معاشرت کے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تو مرد اس کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا اب ایک اور مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت یوت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں والدین راضی نہیں ہے والدین کو کیسے راضی کریں انجیننگ کے ایک سٹورنٹ کا مجھے ایک مرتبہ اس نے مجھے خط لکھا خیر وہ میں نے پبلش بھی کیا اپنی اس بک میں بہت درد بھرا خط تھا اور میں تو وہ مسئلہ اس طرح سے نہیں بیان کر سکتا تھا وہ یونیورسٹی کا سٹورنٹ اور یونیورسٹی میں جیسا محول ہے ہم لوگ جانتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا بچا کے اور میں نے بچایا ہوا ہے میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کسی گھر محرم عورت کو میں دیکھتا ہوں مطلب ہے زمانی کی بات کر رہے ہیں تصویر بھی یعنی آپ کہیں کہ چلو بندہ تنہائی میں کوئی سوشل میڈیا پہ یہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے میں ذہنی مریض بن رہا ہوں میں لڑ لڑ کے تھک چکا ہوں والدین کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے تو ایک آدمی جو اس معاشرے میں جسے آپ کہتے ہیں in true sense پاک دامنی کی اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ میرا انیلیسز یہ ہے کہ وہ مریض بن جائے گا تو خیر اس کا خط وہ میں نے اپنے فیس بک ٹائم لائن پہ بھی پبلش کیا کتاب میں بھی پبلش کیا اس کا جو دیکھیں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جی حالات نہیں ہیں والدین کی طرف سے اور ایسی بھی والدین ایک سٹوڈنٹ میرے پاس ایسا بھی آیا یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا سر میرے گھر میں چار گاڑیاں کھڑی ہیں میرے ابباجان پھر بھی میری شادی اب زہری بات جیسے گھر میں چار گاڑیاں کھڑی ہیں ابباجان افورڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے کو تیار کہ تو کمانے کے قابل ہوگا تو پھر کروں گا یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے ایسے والدین تو اب زہری بات ہے کہ اولاد اگر غلط رستی کی طرف جاتی ہے تو اولاد کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بھی رسپانسیبل ہے ذمہ دار ہے اور واقعیتاً وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے آنسریبل ہوں گے ہاں جہاں پہ اگر کوئی واقعیتاً میں کوئی فقر ہے تو قرآن اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لئے پاکی سے زندگی گزارنے کے لئے شادی کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور ہو جاتے ہیں مطلب کچھ ٹائم لگتا ہے اصل میں ہم لوگ بہت زیادہ آئیڈیل رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بالآخر جب آئیڈیل مل جاتا ہے تو آپ اس کے آئیڈیل نہیں ہوتے یعنی جو آپ کا آئیڈیل ہوتے ہیں آپ اس کے آئیڈیل نہیں کوئی فائدہ نہیں خاص طور پر بچیوں کے جو والدین ہیں اور بچیوں کا جو ذہن بن چکا ہے اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو بیس سال کی عمر میں یا بائیس سال کے لڑکے سے ہماری شادی ہو اور کما وہ اتنا رہا ہو جتنا کہ چالیس سال میں جا کے کوئی کماتا ہے مطلب ایک لڑکا ہے دھری بات ہے اس نے بیس سال کی عمر میں اگر اپنا ایک کیریئر سٹارٹ کیا ہے تو وہ کب بنے گا کچھ تیس پہنٹیس چالی سال میں جا کے بن جائے گا نا کچھ تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھو کہ اس وقت کیا کر رہا ہے آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اگرے دس پندرہ سال میں یہ کان کھڑا ہوگا آپ اس کو رشتہ دے دو بھلے ابھی اس وقت وہ کچھ بھی نہ ہو بیس سال کی عمر میں بچہ کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کتنا بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ اپنے باپ سے پیراست میں کوئی بزنس مل جائے تو مل جائے اور اسی طرح بیس سال کی عمر میں کیا اس نے ایک فریش گریڈویٹ ہے کتنی بڑی نوکری حاصل کر لے گا اگر وہ کچھ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے عوض تو وہ کچھ چالیس سال کی عمر میں جا کے بنے گا یعنی وہ ویلتھ وہ سوشل سٹیٹس وہ سب کچھ جو ایک عورت کو چاہیے وہ بیس سال کے لڑکے سے اس کو نہیں مل سکتا پھر یا تو وہ یہ کمپرومائز کرے کہ چالیس سال کے بندے سے اور وہ بھی اس کو سیکنڈ میریج والا ملے گا اس کے ساتھ کرے لیکن اگر اسے کسی ینگ سے کرنی ہے تو اسے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا صرف یہ دیکھ لے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے یہ مہنتی ہے سٹرگل کرے گا بچے کا مکان بھی ہونا چاہیے اس کے پاس بہت اچھی جاب بھی ہونی چاہیے یہ سب میرے خیال میں بے وکوفی ہے اور اس وجہ سے عمریں زیادہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ 30, 35 years, 38 years 28 years یہ عام ہیں اور پھر جو مناسب رشتے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے اس سے نکل آنا چاہیے آئیڈیل رشتہ یہ ہے کہ پوٹینشل ہے دونوں کے اندر پوٹینشل ہے لڑکی کے اندر بھی کچھ بننے کی اور مرد کے اندر بھی لڑکی کے اندر بھی کچھ بننے کی پوٹینشل دیکھیں مجھے یاد ہے میری اب 25 years مطلب اس میں شادی ہوئی تو اب یہ بھی لیٹ تھی وہی جو اپنا ہمارے عثمان بھائی بھی کہہ رہے تھے لڑکے کروائی میں نے بھی لڑکے کروائی مطلب اس age میں بھی گھر والے رازے ہی نہیں تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب جس مہینے مجھے جاب ملی یا اسی مہینے شادی ہو گئی چلو اتنا تو ہو گیا لیکن وہ اتنی earning نہیں تھی اچھا میرے پاس اس وقت سائیکل تھی پھر اللہ تعالی نے موٹسائیکل دے دی پھر گاڑی دے دی تو بہت اللہ تعالی نے فضل کیا یہ مطلب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہمارے ایرز گیت بہت ساری مثالیں ایسی ہیں انسان کو دنیا میں بھی اگر کچھ ملتا ہے نا تو ایک وقت کے ساتھ ملتا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا تو اس میں نہیں جانا چاہیے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اب پاس جو بچے ہیں ان کو ذرا زیادہ آخر آئی ہوتی مطلب انڈر گریڈ میں وہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو گریجویشن سے پہلے بس ہماری شادی کرو شادی کرو اب اس میں اگر والدین سپورٹ کر دیں بہت اچھا ہے لیکن اگر نہ کریں تو کوئی مجوزہ مادل تو ہونا چاہیے نا کوئی سیجیشن تو ہونی چاہیے نا کیا کریں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسی تجاویز یہ پیش کرتے رہنا چاہیے خاص طور پر شریعت سکالرز کو میں ایسے موضوعات پہ لکھتا بھی رہتا ہوں اپنی فیس بک ٹائم لائن پہ میرے دین میں یہ آتا تھا کہ اس میں نکاح کر لیا جائے بیڈاوٹ رخصتی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں خاندانوں کی اور مطلب کچھ کیسز میں ایسا کیا جا سکتا ہے برائی سے بچنے کے لئے اور اگر واپس میں کزنز بغیر ہیں تو وہاں بیسے پتھانوں میں تو بچپن میں پیدا نہیں ہوتے تو نکاح کر دیتے ہیں یہ ہمارے بچپن کی مہنگ ہے ان کیاں یہ بہت معروف جملہ ہے تو ہمارے کلچر میں مطلب یہ چیز چل سکتی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی آپس میں مطلب کانسنٹ بھی ہے کہ ہم آگے ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ابھی وہ نکاح کر لیں اپنے خاندان کی دونوں خاندانوں کی میوچل کانسنٹ سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ رخصتی کر لیں جب تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم از کم اس انتہائی برائی سے بچ جائیں گے تو اس طرح کی اور بھی مطلب کچھ تجاویز ہیں مطلب جن پر عمل کیا جا سکتا ہے کتاب میں میں نے تذکرہ کیا تو شادی کے بارے میں ایک اور اہم قویسن استخارہ بہت اہم چیز ہے استخارہ کرنا چاہیے استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا لیکن استخارہ کے کوئی کانسپٹ ہمارے ہاں صحیح نہیں بھی ہے استخارہ آن لائن بابا جی وہ فوراں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ رشتہ آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے فضول باتیں ہیں بیکار کی باتیں استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا یا مشورہ کرنا یوں کہہ لے آپ کو درد ہے آپ کا مسئلہ ہے آپ جس درد سے اللہ سے مانگیں گے وہ بابا جی نہیں مانگ سکتے تو اللہ سے خیر طلب کریں استخارہ کی ایک دعا ہے وہ دعا ہمیں مل جاتی ہے کہیں بھی گوگل کریں گے مل جائے گی دور اگر نفل نماز پڑھیں کسی بھی وقت میں اللہ سے وہ دعا مانگیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں اس میں یہی اللہ تعالی یہ معاملہ اگر میری دنیا آخرت کے لئے بہتر ہے تو میرے لئے اس کو مقدر بنا دے آسان کر دے اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے استخارہ میں یہ ضروری ہے کوئی بابا جی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ بچے یہ کام کر لو بابا جی کا انتظار نہیں کرنا استخارہ میں یہ اللہ تعالی یہ کام اگر میری حق میں بہتر ہے تو میرا ذہن اس کی طرف مائل کر دے میرا دل اس کی طرف جھکا دے تو اگر آپ کا ذہن اگر استخارہ اللہ تعالی نے آپ کو واقع طرح میں مشورہ دیتی ہے اور اللہ تعالی دیتے ہیں اپنے بندے کو اللہ سے خیر مانگتا ہے اللہ تعالی دیتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ ہمیں استخارہ اس طرح سکاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہم اللہ سے مشورہ کرتے تھے تو اگر آپ کا قلبی رجحان اور ذہن ذہنی میلان اس طرف ہو جاتا ہے جس کے لئے آپ نے استخارہ کیا تو وہ کام کر لیں اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سے بچیں یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈسیئن غلط بھی ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے دنیا میں کتن ڈسیئن ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے دنیا ہے اللہ تعالی نے اسی طرح بنایا ہے دنیا کو تو استخارہ بسیکلی کیا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا اور اس میں اپنے قلب کے رجحان کو دیکھے دل کے رجحان کو دیکھے نہ کہ اس طرف جائے کہ کوئی بابا جی آ کے اس کو بتا کیوں نہیں رہے اور ایک اور بڑی چیز میں نے دیکھی ہے استخارہ کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں سوتے میں جو بھی خواب دیکھتے ہیں جی آپ اس کی تعبیر بتائیں بھئی خواب تو آپ روزانہ دیکھتے ہو اللہ روٹین کا حصہ ہے آپ جو الٹا سیدھا خواب دیکھا اب اس سے استخارہ نکالنا شروع کر دیں نہیں ایسا نہیں اللہ نے اگر آپ کو خواب میں بتانا ہے اور اللہ تعالی بتا بھی سکتے ہیں خواب میں کسی کو اشارہ دے سکتے ہیں منع بھی تو نہیں ہے شادی سے پہلے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک تو ہم نے کہا کہ شادی کے بارے میں تصورات کو دوسر کرنے کی ضرورت ہے دوسرا آئیڈیل رشتے کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور تیسرا شادی کرنے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے ڈریس کیا جا سکتا ہے چوتھا محبت کے مسائل ایک نوجوان نے کہا جس لڑکی کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس پر کرش ہو گئے ہا لڑکی جیسے مطلب اس سے محبت ہو گئی پس ہمہ ہی نہیں آ رہی مجھے اپنی یہ کیفیت یہ کیا ہے یہ محبت ہے میں نے کہا نہیں یہ لعو نہیں ہے یہ لعو انرجی ہے کہنا کہ لعو انرجی کیا ہوتی ہے ہنے کے مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے بچہ ہے نا اس کے اندر انرجی ہے مثال کے طور پر اگریسیو انرجی ہے سکول میں اپنے کلاس فیلو کی پینسل توڑ دے گا شاپنر توڑ دے گا یہ اس کی انرجی ہے یہ باہر نکلنا چاہتی ہے کہاں کیسے نکالیں میں نے کہاں ٹارگٹ دیں اگر کسی بچے میں اگر ایکسیو انرجی زیادہ ہو اس کو فٹبال کھیلنے پر لگا دیں یہ دنی مرجی کوٹ لگائے اس کی انرجی ریلیز ہو گئی اب گھر میں شکایتیں آنا کم ہو جائیں گی کہ بچوں کو وہ کوٹ لگا کے آتا ہے کلاس میں میں نے کہاں اسی طرح ہر انسان کی اندر لف انرجی ہے اس انرجی کو جب ریلیز ہونے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ملتا تو یہ ہر جگہ میکنیٹ کی طرح چپکنے کی کوشش کرتی ہے تو جہاں تمہیں نظر آتا ہے کوئی تھوڑا بہت حسن و جمال دو تمہیں لگتا ہے جیسے یہی میری محبوب ہے یہی میری معشوق ہے ٹارگٹ تلاش کر لو ٹارگٹ کیا ہے شادی کر لو شادی کرنے سے تمہارا مسئلہ اللہ جائے گا سپیسیفک پرسن کی محبت بہت کم ہوتی ہے عمومن لب انرجی ہوتی ہے تو اس لب انرجی کو ٹارگٹ مل جائے شادی کے صورت میں تو وہ غائب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یعنی محبت کے مسائل عام طور پر شادی سے حل ہو جاتے ہیں ہاں اگر واقعاً کسی سپیسیفک پرسن کی محبت ہو تو وہ شادی کے بعد بھی رہتی ہے لیکن عمومن ایسا کم ہوتا ہے عمومن ایسا کم ہوتا ہے ایک لڑکے کیس میرے پاس آیا وہ نے شادی کر لی اپنے والدین کے کہنے پر جس لڑکی سے اس سے محبت تھی مجھے کہنے لگا وہ کرسٹین ہے شادی کر لوں میں نے کہا یار اسلامی کر لی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تمہارے والدین اتنا کہہ رہے ہیں تو تم والدین کہا مان لو بزرگ ہیں بوڑے ہیں اب تم کیا مطلب وہ یہی کہتا ہے یار کرسٹین فیملی میں کر لے گا پورے خاندان میں کیا وہ ہوگی خیر والدین کے کہنے پر اس نے شادی کر لی ایک مہینہ نہیں گزرا کہتا ہے میں ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا میں جا ہی نہیں سکتا اور آپ کہیں کہ چھ مہینے اور گزار لوں سال اور گزار لوں میں نہیں جا سکتا مجھے پتا ہے سپیسفک پرسن کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہرحال سیکلاجیکل ایشوز پیدا کر سکتی ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے عموماً سپیسفک پرسن کی محبت نہیں ہوتی صرف دھوکہ ہوتا ہے لاب انرجی ہوتی ہے کہیں بھی ٹارگٹ ملے گا مسئلہ آل ہو جائے گا بچے کی کہیں بھی شادی کر دیں چھوٹی موٹی جسے محبتیں کہتے ہیں سیریس محبتیں بہت کم ہوتی ہیں خیر بارال ہم سب کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ ایک پنجاب یونیورسٹی کی کوئی پوفیسر تھی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا آرٹیکل یہ تھا کہ لڑکی آکے مجھے کہتی ہے کہ میڈم مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں مجھے لڑکے بہت پسند ہیں اس پہ یہ ٹائٹل تھا اس پہ آرٹیکل انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ فطری بات ہے یونیورسٹی میں لڑکیاں آتی ہیں ان کو لڑکے اچھے لگتے ہیں ہمارے مذہبی لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ اس فطرت کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فطری بات اچھا اس کے جواب میں اور جب وہ میرے پاس آئی مطلب کاؤنسلنگ کے لیے جیسے عام طور پر اچھا ہمارے ہیں ایک اور مسئلہ ہے مذہبی لوگوں کے لیے یہاں بہت سپیس ہے کام کرنے کی ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ سائیکالوجی والوں کا کاؤنسلنگ سینٹر بنا ہوا ہے بچے آئیں وہاں سے کاؤنسلنگ مگرہ لیں کچھ بچے میرے پاس آتے میں کہتا ہوں یار وہاں جاؤ نا سینٹر میں مطلب بنا ہوئے میں تو کوئی سائیکالوجی سٹوں نہیں میرے تو اسلامیک سٹڈیز فیلڈ ہے اور صحیح بات یہی ہے لیکن مجھے سائیکالوجی سے دلچسپی ہے میں پڑھتا پڑھتا رہتا ہوں کہتے ہیں سر وہاں سے ہو کے آگئے وہاں سے ہم ہو کے آگئے آپ ہمیں بتائیں مذہبی آدمی مذہب جو ہے نا ہمارے لوگوں کے جینز میں ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہمارے ہاں جو مارڈن سائیکالوجی کی جو اپروچ ہے نا کہ مذہب کو بائی پاس کر کے ان کا مسئلہ آل کرو وہ ان کا ذہن ایکسپٹی نہیں کرتا وہ سلوشن کو ان کا ذہن ایکسپٹی نہیں کرتا تو مذہبی آدمی سے ان کو زیادہ اتمنان ہوتا ہے تو اب وہ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں تو اس لڑکی کا پہلا جملہ یہی تھا کہ سر مجھے لڑکے کمینے لگتے ہیں پھر میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک لڑکی کا بیان وہ ہے وہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے وہ بھی صحیح کہہ رہی ہوگی لیکن وہ اس لڑکی کا بیان ہے جس کو لڑکوں سے ابھی واسطہ نہیں پڑا اور جس لڑکی کا بیان یہ ہے کہ لڑکے مجھے کمینے لگتے ہیں زہر لگتے ہیں اب مجھے اپنے اردگرد ہر بندہ بھیڑیا لگتا ہے ایون کے استاز بھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اس کی نظریں جو ہے وہ میرے وجود پہ زیادہ ہیں یہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے کیونکہ اس کا لڑکوں سے واسطہ پڑھ چکا ہے ایک فرنچ رائٹر بھی تھی نا جس نے لکھا تھا کہ مرد جو ہے نا بڑے کتے لگتے ہیں خیر اس کی مختلف انٹرپیٹیشن کی گئی بہت بڑی رائٹر تھی کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں کتے اتنی اچھے لگتے ہیں ایک تو یہ معنی کیا گیا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کتے اتنے اچھے لگتے ہیں مطلب کتے ان سے بہتر لگتے ہیں یہ بہت بڑی رائٹر ہے یہ اس کا جملہ ہے دوسرا یہ بھی تھا کہ جتنا ان کے قریب ہیں کتے یعنی وہ مرد کتے اتنی اچھے لگتے ہیں اس میں بھی وہ مضمت ہی کر رہی ہے دونوں معنی مراد لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر صاحبہ تھی وہ ایک انگل دکھا رہی تھی خاص طور پر لڑکیوں کا یہ جو ایج ہوتی ہے نا بلوغت کی یہ بہت خطرناک ایج ہوتی ہے اس میں خاص طور پر پیرنس کو بہت ضرورت ہے ان کو کمپنی دینے کی اور والدہ کو اور ٹائم دینے کی کیونکہ اس میں شعور کم ہوتا ہے ایموشنز بہت زیادہ ہوتے لڑکوں کے لئے بھی خاص طور پر اس میں ذرا توجہ نہ ہونا تو وہ ادھر ادھر اور فینٹیسی بہت زیادہ ہوتی ہے امیجینیشن بہت زیادہ پھر آہستہ آہستہ جب شعور غالب آتا ہے نا جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ مسائل اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں دنیا میں محبت کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہے اب یہ جو ہمارے ہاں ہاسٹل لائف ہے خاص طور پر اس نے بہت مسائل پیدا کی خاص طور پر گرز ہاسٹل اور اس میں بھی جو پرائیویٹ ہاسٹل ہیں دوسرے شہروں سے لڑکیں آتی ہیں ہوم سکنس کا شکار ہو جاتی ہیں اب لڑکیوں کی جیسے ہم نے کہا کہ ایک بنیادی ضرورت ہے انہیں کمپنی چاہیے ٹھیک ہے اور لڑکوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ ان کو پٹاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ خیر بہت اب میں تو خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں کیا صورتحال ہے اب کچھ چیزیں تو ریپورٹوں میں آگئی ہیں اب سینیٹ کمیٹی نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد کے سکولوں میں یونیورسٹیز کی نہیں کالیج یونیورسٹی کی نہیں سکولوں میں 47% بچہ ڈرگز کی اوپر ہے سگریٹ نہیں ڈرگز کی اوپر ہے وہ آئیس نامی جو نوشہ وغیرہ بہت مسائل ہیں جب آتے ہیں یہاں پہ ان کے محبت کے مسائل شروع ہوتے ہیں پہلے دو سمیسٹر میں اگلے دو سمیسٹر میں ان کو فکر لگتی ہے کہ سی جی بھی یہ کم ہو رہا ہے وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے وہ سگریٹ نوشی کی طرف آتے ہیں نشے کی طرف آتے ہیں اس سے اگلے دو سمیسٹر میں پھر وہ بارمو ماری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے خرچے خرچے پورے کرنے کے لیے پھر کیا یونیورسٹی سے چھٹے سمیسٹر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں ساتھ وے میں یا جو ڈگری بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا ان کا سی جی پی ہوتا ہے ٹو بھی نہیں ہوتا تو یہ کوئی ایڈوکیشن نے بہت بیڑا کا رکھ کی ہے بہت زیادہ بیڑا کا رکھ کی ہے مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں تو آپ اگر کوئی بات کہی جائے کہ جی آپ مولویں ہیں آپ کنزرویٹیو ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی کلاس میں ابھی میرے پاس وہ ڈیٹا محفوظ ہے بچوں کو اسائیمنٹ دی اچھا میں اس قسم کی اسائیمنٹ بچوں کو دیتا تھا میں نے کہا ایسا کرو کہ آپ نے اسائیمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جو بھی سٹورنٹس آپ کو ملتے ہیں بچوں کی گروپس بنا دی ہیں تین تین چار چار کے آپ نے ان سے پتا کرنا ہے کہ جو گریڈز کم آتے ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں بچوں کے گریڈز پہلے سمیسٹر میں کچھ ہوتے ہیں پھر دوسرے میں اور کام تیسرے میں اور کام ہو جاتے ہیں اس کے پیچے فیکٹرز کی ہیں تو جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ان فیکٹرز میں سب سے ٹاپ پہ جو تھا یہ بچوں کی وہ ویڈیوز ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جو خود بچوں نے سٹورنٹس نے بتائے کوئی ایڈوکیشن تھا کہ ہماری توجہ جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف ڈائیوارڈ ہوتی ہے ایک خاتون نے میرے کالم کے جواب میں ایک اور کالم لکھا کہتی ہیں بات یہ ہے کہ جسٹ فرینڈشپ بھی تو ہو سکتی ہے محض دوستی آجا اس کو کہتا ہے پلیٹونک فرینڈشپ افلاتون ہی دوستی یعنی جس میں آپ کا کوئی سیکشوال پیچھے ڈیزائر ڈرائیو موجود نہیں ہے سٹڈی کے لیے گروپس بنے ہیں آسائیمنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسری کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جیسے لڑکے لڑکوں کے دوست ہو ساتے ہیں لڑکی ہیں لڑکی جسٹ فرینڈشپ کچھ چیز نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپ کی نکالی کرتے ہیں لیکن یورپ نے جو کچھ پبلش کرتی ہے سوشل سائنسز میں اس کو بھی نہیں پڑتے اس پہ میں نے کوئی سٹیٹیسٹک نکالی جنرل اف سوشل این پرسنل ریلیشنشپ ہے یہ اس کے ٹو تھاؤزن میں ایک آرٹیکل ہوا جس میں انہوں نے تھری ہنڈر کالیج کے سٹوڈنس کو جسٹ ریلیشنشپ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا جسٹ ریلیشنشپ سے تعلق شروع ہوا تھا سکسٹی سیون پرسنل نے کہا کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا سیکشل ڈیزائر تک پہنچ گیا تو اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کا اینڈ ریزلٹس یہی کہ محاصد دوستی محاصد دوستی کیا ہوتی ہے مخالف جنڈر کے ساتھ محاصد دوستی ممکن نہیں ہے اور کافی ساری مینے ریسرچز کے حوالے دی ہیں جو ویسٹ میں پبلش ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز سے تو یہ کہنا کہ مولوی کے دماغ میں سیکس بیٹھا ہوا ہے جہاں لڑکا لڑکی اس کو نظر آتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مولوی کے دماغ میں کچھ نہیں ہے یہ ساری کسی جمع شرفیہ سے پبلش ہونے والی ریسرچز نہیں ہیں تو اگر آپ مطلب دیکھیں کہ سائبر کرائمز کیوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سائبر کرائمز کے پیچھے وجہ کیا ہے سیکشل حراسمنٹ کیوں ہو رہی ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کی اندر پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کورٹ میریجز ہو رہی ہیں جسٹ فرینشپ کی نتیجے میں کورٹ میریجز تھوڑی ہو گئی ساری یہاں پہ ہو رہی ہیں بچوں کے سی جی بھی کم ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ فیکٹرز سب بتا رہے ہیں کہ جسٹ ریلیشنشپ یا جسٹ فرینشپ کچھ بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ وہی ہے بہرحال اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے یہ وہ والی بات ہے محبت کے مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ محبت عورت سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں آپ دیکھیں نے جیسے ابھی پچھلے دنوں کا وہ واقعہ ہے کہ وہ عورت پریگننٹ ہوئی تھی اور وہ ہاسپیٹل میں لے کے آیا اور وہ فوت ہو چکی تھی یہ واقعات بہت عام ہو چکی ہیں بہت عام ہو چکی ہیں یقین معنی انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ابھی بھی والدین کو سمجھ نہیں آتی اور وہ وقت پہ شادیاں نہیں کر رہے ہیں ایک طرف یہ انتہا ہے کہ لڑکی کو گھر میں فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی گھر کا محول اتنا سٹرکٹ ہے اتنا سخت ہے لیکن وہی لڑکی باہر چار مردوں سے تعلق قائم کر چکی ہے یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف ایک لڑکا مشورہ کر رہا ہے سر گھر والے میری کزن سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کر لو نہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی میں نے کہا یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تو کیا مسئلہ ہے یعنی اس کو یہ مسئلہ تھا کہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی میں نے کہا تم نہیں پڑھتے رہے کہتا ہے میں پڑھتا رہا ہوں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں بتا سر خیر میں نے اسے سمجھانی کوشش کہ میں نے کہا بھائی یہ تمہاری سوچ اس طرح سے درست نہیں ہے کہ جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے تم نے یونیورسٹی کا محول دیکھا ہے وہ محول اس میں گندگی ہے مانا لیکن یہ کہنا کہ ہر لڑکی کرپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری طرف اب وہ اس انتہا پہ بھی سوچ جا رہی ہے تو یہ محبت کے مسائل جتنے پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے جو کرپشن پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی میں والدین کے ساتھ بچے خیانت کر رہے ہیں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مو ماری کر رہے ہیں پھر آگے جو ان کی شادیاں ہوں گی اور اپنے شہروں سے جو خیانت کریں گے تو انسان کیا کرے سارے محول کے اندر کیا کرے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا اور بس آجی ابھی تو بچے ہیں یہ ہے فلائنٹ امکان ہے پانچویں آٹویں دسویں تک ان کو علیدہ رکھا جب وہ بلوغت اور جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو ان کو اکٹھا کر دیا خیر بہرحال نیکسٹ ہمارا ہے علیدگی کے مسائل طلاق یا ڈائی وورس یا خلا خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس سے پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے اور پھر طلاق کے شریف مسائل یعنی اس کی طریقہ کار کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور شو بیز کی دنیا میں تو بہت زیادہ اب کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کسی آرٹیکل میں میں نے کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے میں تو نہیں جانتا اب یہ کون ہے خواتین لیکن بہرحال نام ان کے معروف ہی ہوں گے کسی نے آرٹیکل میں لکھے ہیں ماہرہ خان امبر خان نادیہ خان سنم بلوچ ان کی طلاق ہو چکی عمر شریف خیر ان کو تو میں جانتا ہوں اس کی دو شادیاں ناکام ہوئی ہیں شمون عباسی کی تین نور بخاری کی چار اور ابھی ان کی کوئی پانچویں ہو رہی ہے کوئی اینی خالد ہیں ان کی شادی چھ ماہ چلی ہے ستائش خان کی ایک ماہ عریج فاطمہ کی دو ہفتے لمبی چوڑی فہرست ہے وینہ ملک متیرہ فلان ڈمکان سارا خان اغالی محسن عباس حیدر فلان یہ وہ پتہ نہیں کون ہیں بہر شو بیس کے لوگ ہیں بہت زیادہ سیپریشن ڈائی وورس دو دو ہفتے دو دو مہینے چھ چھ ماہ چار چر شادیاں پانچ پانچ شادیاں ایک تو یہ انتہا ہے یہ انتہا بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مذہب سے دور ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے لوگوں کو ہم مذہبی نہیں بنا سکتے بہت سے لوگ شاید آپ کی تبلیغ سے شو بیس چھوڑ آئیں گے جیسے کچھ لوگوں نے چھوڑا بھی شو بیس کو ہے سارے آپ کی تبلیغ سے نہیں چھوڑیں گے کم از کم انسان کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ بھئی جہاں پہ ہو وہاں کوئی دین کا کام کر لو وہاں کوئی خیر کا کام کر لو اس پہ لوگوں کو لے آنا چاہیے اور اگر کوئی بندہ اتنا کر لے گا نا تو انشاءاللہ سے اس کی میریٹل لائف بھی اچھی گزرے گی جیسے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک تواف نے کیا کیا کتے کو پانی پلا دیا کوئی تو خیر کا کام کرو ایک انڈین شو ہے ٹاک شو اس کا نام اب میری ذین میں نہیں عوام کی عدالت یا آپ کی عدالت ایسے کر کے ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ سلیبرٹیز آتی ہیں فلموں کے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ اپنی ہسٹری سناتے ہیں تو میں ذرا پرسنیلٹیز میں دلچسپی رکھتا ہوں بائیو گرافی سے مجھے بڑی دلچسپی ہے کہ لوگوں کو کیا سوچے ہیں کیسے وہ یہاں تک پہنچے ایک دفعہ وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہے گویندہ اس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا تو اسے پوچھ رہا تھا فلموں میں آنے کی اس کی ہسٹری تاریخ کیسے آیا تو اس نے ایک جملہ کا گویندہ نے کہتا ہے پہلی مرتبہ جب میں آیا تو لڑکی نے مجھے ہاتھ لگایا اور میں شرم کے مارے کانپ رہا تھا لیکن دو مہینے بعد یہ حالت تھی کہ میں لڑکی کو ہاتھ لگاتا تھا اور وہ کامتی تھی اور اب اس دنیا نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں ایک دفعہ آمیر خان سے وہ انٹرویو لے رہا تھا تو آمیر خان کچھ نہ اپنے وہ چیزیں ایڈمیٹ کر رہا تھا اس نے ایک بات کہی کہ میں نے جوانی میں اپنا خون نکال کے خط لکھے لیو لیٹرز لکھے لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ایسا نہ کریں مطلب ہم نے بہت غلط کام کی جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے یا فلموں میں ہم نے ایسے ایسے سین کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جہاں پہ وہ گمیندہ نہ بنو آمیر خان بن جاؤ کوئی پازٹیف کام کر دو جہاں پہ آپ ہو آپ اس گندگی سے اگر نہیں بھی نکل سکتے وہاں رہتے ہو کوئی خیر کا کام کر دو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں گے انہا تو زندگی عذاب ہوگی باہر سے گلیمر ہے لیکن اندر سے کیا ایک عذاب ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق اور خلا کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو یہ مادیت پرستی ہے میٹیریلزم ہے کہ انسان مادے میں سکون تلاش کر رہا اور مادے میں سکون نہیں ہے ڈپریشن کا علاج کیا نکار رہی ہے باہر جا کے شاپنگ کر لیں وہ وقتی طور پر ٹھیک ہے دل بہل جائے گا لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوگا بھئی آپ پیلز لے لیں گے نید آ جائے گی مسئلہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے آٹھ گھنٹے بعد آپ جاگیں گے تو پھر پھر ڈپریشن ہو جائے گا تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے اگر آپ پین میں ہیں دوسری جگہ ریلیشنشپ لگا لو دوسری جگہ ریلیشنشپ میں کیا ہوگا وقتی طور پر مدہ آئے گا پھر اس کے بعد پین تو ہے مادے میں اللہ تعالی نے سکون نہیں رکھا مادے میں صرف مادے میں نہیں اللہ نے سکون رکھا ہے نیکی میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کوئی خیر کا کام کر کے دکھا دو جہاں بیٹھے ہو گندگی کے ڈھیر بھی بیٹھے ہو کوئی خیر کا کام کرو گے اللہ تمہیں کچھ نہ کچھ سکون دے دے گا اتنا دے دے گا کہ زندگی تمہاری سکون سے گزر جائے ورنہ نہیں دے گا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہمیں بھلا دیا اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے دو بڑی وجوہات ہیں طلاق اور خلاقی ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن مرد کی طرف سے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہ جو سیکشل فرسٹریشن ہوتی ہے جب اس کی سیکشل ڈرائیو جو ہے سیکشل ڈیزائر پوری نہ ہو اپنے لائف پارٹنر سے پھر وہ سیپریشن کا سوچتا ہے یا سیکنڈ میریج کا سوچتا ہے یا سیپریشن کا سوچتا ہے سیکنڈ میریج کی طرف بعض وقت اس لیے نہیں جاتا کہ قانون بھی اگینسٹ ہے سوسائیٹی بھی خلاف ہے قانون بھی ساتھ نہیں نہ دیتا ہمارے ہاں کورٹس نے فیصلے کی ہیں چھ ماہ کے لیے اندر کر دیا دو لگ جرمانہ کر دیا دوسری شادی پہ بی بی سے اجازت نہیں لی اور بی بی سے اجازت بھی وہ پورا ایک کیا کہنا چاہے اس کو ایک ڈراما ہے مطلب بی بی سے اجازت نہیں یہ نہیں آپ نے کاغذ پہ لکھوا دیا یہ بھی نہیں کہ سٹام پیپر پہ لکھوا لیا نہیں نہیں وہ آپ یونین کونسل میں جائیں دو بندے بی بی کی خاندان سے دو بندے شوہر کے خاندان سے چار بندے ہی ہو گئے پانچوں چیئرمین یونین کونسل کا یہ پانچ بندے بیٹھ کے یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو سیکنڈ میری کی اجازت دینی ہے کہ نہیں وہ ہے اصل میں بی بی کی اجازت جو کبھی بھی نہ ہو مطلب کہنے کا مقصد یہ تو اب یہ جو چیز ہے نا یہ مرد کو سپریشن کی طرف پھل لے جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی اس لی کی تھی گناہ سے بچنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی میں نے اگر گناہ کی زندگی بسر کرنی ہے تو مجھے اتنا کھکیڑ پالنے کے اتنی اسپانسیبیلیٹی اتنی زمداری لینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے عورت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کی بنیادی ضرورت رومانس ہے جب وہ پورا نہیں ہوتا شور اس کو وقت نہیں دیتا کمپنی نہیں دیتا اس کی تعریف نہیں کرتا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے کھیل کود نہیں کرتا تو وہ اب ظہری بات ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی کہ اپریسیشن نہیں ہوتی اس کی مرد کی طرف سے اب وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے اہستہ اہستہ اور بہت خطرناک حد تک خلا کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا جس کی مطابق سعودی عرب میں ایک گھنٹے میں تقریباً پانچ سیپریشنز ہو جاتی ہیں اور مصر میں سو میں سے چالیس شادیاں جو ہے وہ سیپریشن پہ مطلب فورٹی پرسنٹ شادیاں سیپریشن پہ منتج ہو تھی پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف کراچی میں ایک صاحب نے بتایا وہ کسی یونین کونسل میں تھے کہنے لیکن سچی بات یہ کر رہا ہوں اتنے نکاح ریجسر نہیں ہوتے جتنے طلاق اور خلا کے کیسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ صورتحال ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیپریشن اور خلا اور طلاق یہ مسائل کا حل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آگے آپ ریلیشنشپ قائم کریں گے تو وہاں بھی وہی مسائل ہوں گے کیونکہ وہ بھی اسی سوسائیٹی کا حصہ ہے وہ بھی ایسی انسان ہے اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ انسان آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا اس سے بھی بتر لائف پارٹنر مل جاتا ہے ایک سے طلاق لی پچیس سال کی عمر میں یعنی ایسی بھی کیسے سامنے ہیں پچیس سال کی عمر میں ایک سے طلاق لی خاتون نے پندرہ سال انتظار کیا چالی سال کی عمر میں جو ملا وہ اس سے بتر تھا اور وہ پہلے کے ٹوٹنے کے بارے میں رو رہی تھے کہ وہ کیوں ٹوٹا وہ کیوں چھوڑ دیا وہ اس سے بہت اچھا تھا اور پھر پندرہ سال کے بعد یہ ملنا تھا چلدی نہیں کرنی چاہئے توڑنے میں تو ایک تو یہ انتہا ہے کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ اور سیپریشن خلا طلاق ڈائیورس بہت زیادہ بات بات میں طلاق یا عورتوں کے اندر بلکل ہی برداشت اچھا جو عورت کمانے والی ہوگی نا انڈیپینڈنٹ ہوگی اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں جو ملازمت پیشہ عورتیں ہیں نا وہ زیادہ خلا کی طرف جاتی ہیں انڈیپینڈنٹ ہے ریشو زیادہ ہے ان کی جو ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ پھر کھر گزارہ کر لے گی اچھا چلے خلا لے لی اس کا رائٹ ہے اس کے بعد کیا کرے گی وہ ایک سال کا جذباتی بخار ہوتا ہے وہ سال کے بعد پھر کیا ہے جب ماں باپ کے گھر میں ہے تو ظاہری بات ہے ماں باپ نے بھی اس وقت نارمل ہو جانا ہے اور دو سال بعد ماں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے ایسے کیسز میں نے دیکھا ہے میری ماں نے مجھے پٹی پڑائی تھی اس نے مجھے اس وقت کہا تھا اب اس کے دو بچے بھی ہیں نہ ماں ان کو دیکھتی ہے نہ باپ ان کو دیکھتا ہے بابیاں اس کو باتیں بناتی ہیں اب اس کو سمجھ میں آتی یہ بات کہ خامد کی طرف تھی کم از کم خامد کی طرف تو تھی ایک کی سن رہی تھی یہاں تو دس کی سن رہی ہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے رشتہ توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے نہ شہر کو اور اسی طرح شہر بھی لولو پھرتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں طلاق کے مسئلے میں فتوہ دے دیں بھئی کس مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا جی حنفی ہوں میں نے کہا بھئی حنفی یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک وقت میں تین طلاقے دی ہیں تین ہو گئی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے حنفی یہ کہتے ہیں آپ کے پاس میں اس لیے نہیں آئے کہ حنفی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اچھا میں جان بوجھ کے ان کو کہتا ہوں لب یہ ہے کہ انسان اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا جذباتی فیصلہ کیا وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکا وہ آپ فتوے ڈھونڈ رہا ہے وہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سکول آف تھارٹ سے بھی نکلنے کو تیار ہوں جس سے کبھی اس نے نکلنے کا سوچا ہی نہیں اور پھر جب علیہ دیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہاں درباروں پہ نہیں جاؤ گے یہ بداد یہ خرافات نہیں کرو گے پھر ہم تمہیں فتوہ دیتے ہیں بتاؤ پھر وہ سارے کام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک تو دیکھنا چاہیے اور دوسری انتہائی ہے کہ خلا کو مطلب شجر ممنوع بنا لینا یعنی وہ درخت جس کا حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا یہ ایک دوسری انتہائی ہے ایک روایت اگرچہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوظ پسندیدہ چیز کیا طلاق ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رہنے کو پسند کی ہے جوڑنے کو پسند کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے سپریشن کو تعلق ختم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق بھی نازل کی ہے کس لئے نازل کی ہے یہی بتانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی ایک حل ہے یعنی طلاق بھی ایک سلوشن ہے مسائل کے جب کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے سپریشن بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے مت باندھ لو کہ اب زندگی عذاب ہے تو بس اسی عذاب میں گزار دینی ہے مطلب تمہارا جس گھر میں ڈولی گی یہ وہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے یہ ہمارے آنکھیں سوچ ہوتی ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو دونوں انتہائیں ہیں ایک یہ کہ طلاق کا نام لینا ہی جو ہے وہ گویا کہ گناہ کبیرہ بنا دیا جائے اور ایک یہ ہے کہ بات بات پہ جو ہے وہ طلاقیں دے رہا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کے ہاں یہ چیز نارمل تھی نکاہ بھی بہت بہت نارمل ایکٹیوٹی تھی حرد جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی مطلب زافران کی مطلب وہ خوشبو ذرا کلرفل ہوتی تھی تو کلر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچان جابر خیریت ہے جو میں نے نکاہ کر لیا قریبی ساتھیوں پر سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نہیں انوائٹ کیا نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ولیموں کی آپ دیکھیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مد جو سے ولیمہ کیا دو مد کیا ہے ہزار بارہ سو گرام ہزار بارہ سو گرام کیا ہوتا ہے اور کبھی آپ کا جو بہترین ولیمہ تھا وہ ایک بکری ایک بکری سے جو میسر تھا ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صحابہ تھے پندرہ بھی ہاں بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہے لے آیا کوئی جو لے آیا کوئی خجور لے آیا کوئی گھر والوں کو دیا انہوں نے ایک حلوہ سا بنا کے دے دیا سب نے بہت سمپل رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ کو بہت سمپل رکھا بہت سادہ رکھا آسان کیا نکاہ کو ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جیسے زنا بہت آسان ہو گیا مطلب ایک کلک کے فاصلے پہے ہیں نا زنا یہ راستے میں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں پانسو ہزار روپے میں نکاہ کو ہم نے اتنا مشکل کر لیا پندرہ بیس لاکھ ایک سٹوڈن میں جکا سر پندرہ بیس لاکھ میرا لگ گیا بہت مشکل کر دیا ہم نے نکاہ کو وہاں نکاہ بہت آسان تھا اچھا طلاق میں کوئی ٹینشن نہیں ہے سیکنڈ میریج کے لیے ایکسپٹنس تھی سیکنڈ میریج کے لیے ایکسپٹنس ہمارے ہاں عورتوں نے اب یہاں پہ ختم کر دی اب ہمارے ہاں عرف و رواج نہیں رہ گیا اور اس کو بہت گناہ بنا دیا گیا مرد کے لیے یعنی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اچھا اس نے دوسری شادی کیا اور پھر عورت کو بھی پتہ نہیں اس کے اندر کیا آئیب تھا کہ اس نے دوسری شادی کل لی اب کیا ہوا کہ اب وہ ایک ہی ہے بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اگر سیکنڈ میریج عام ہوتی جیسے کہ عربوں میں تھی تو عورت بھی آرام سے سیپریشن لیتی کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی پریشر نہیں دوسری جگہ اس کی شادی ہو جاتی اور یہ عربوں میں عام تھا بہت تلاش کر لیں جان مار لیں دو صحابہ آپ کو ملتے ہیں مشکل سے کہ جن کی ایک بیوی تھی اکثر دو تین چار شادیوں مالے عام تھا ان کے آئے یہ معاملہ بہت عام تھا ایک عورت نے ایک نکاح کیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا عام عورتوں میں بھی عام تھا یہ نکاح جو ہے وہ کر لیا کرتی تھی تو یہ اس کو بھی بالکل جو ہے نا وہ سپریشن ہو گئی اب جیسے مر گئے مطلب کیا ٹھیک ہے ایک زندگی میں ایک ڈسیئن لیا تھا نہیں کامیاب ہوا چلو دوسری مرتبہ کر لیتے ہیں تو عربوں میں تو ایسا مزاد نظر آتا ہے کہ جیسے شادی ایسی معاملہ ہے جیسے بازار سے جا کے کوئی چیز خرید لائے مارکٹ سے چلو سودا ایک مرتبہ ناکام ہو گیا دوسری مرتبہ صحیح لے آئیں گے یہ معاملہ تھا تو اس کو ذہن پر سوار بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب ہو جائے جب سپریشن ہو جائے اور دوسری شادی کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں مطلب رواج دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا خاص اور پر جو بیوہ خواتین ہیں اور ڈیووز ہیں اور جو مختلے ہیں جنہوں نے کھولا بغیرہ لیا ہوا ساری زندگی بیچاری بیٹھی رہتی ہیں ان کو کوئی سہارا مل جائے گا لاسٹ جو ہمارا اس میں ٹاپک ہے وہ ہے طلاق طلاق کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں نا ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ اکثر لوگوں کو طلاق دینے کا شریع طریقہ نہیں معلوم خیر ویسے تو ان کو نگاہ کبھی نہیں معلوم ہوتا یہ طلاق کبھی نہیں معلوم اور عموما لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ تین طلاقے کٹھی دینی ہے جیسے کلاشن کو برسٹ مارنا ہے تو وکیلوں کو بھی نہیں پتا ہوتا نہیں پتا ہوتا یونین کونسل کے ذریعے آپ کو قانونی کروائی کرنی پڑتی ہے اسلام بھیجوانا پڑتا ہے طلاق کے لیے تو وہ بھی تین طلاقے کٹھی لکھواتے ہیں ایسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نواقف قسم کے لوگ ہیں تو طلاق کا جو طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا جو ہمیں سننہ سے ملتا ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں جیسے ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑے گا یہ تو نہیں ہے کہ فجر کی وقت میں کہے میں زہر بھی یا اثر بھی پڑھ لوں ہر نماز کا ایک وقت ہے تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے گا دوسری طلاق کا وقت کیا ہے دوسرا مہینہ تیسری طلاق کا وقت کیا ہے تیسرا مہینہ یعنی کم از کم ایک مہینے کا وقف ہوگا وقفہ ہوگا ایک بات تو یہ ہوگی کہ ایک وقت میں ایک طلاق ہے ایک سے زیادہ نہیں دے گا سنت یہی ہے ایک وقت میں اگر دو طلاق دے یا تین دے تو یہ بیڈت ہے اب اس کے بارے میں اختلاف ہے تو مجرٹی تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک وقت میں دو طلاق دے گا تین دے گا تو دو ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی لیکن جو اہل الحدیث کا سکول آف تھارٹ ہے یا شروع سے بعض صحابہ اکرام اور تابعین اور پھر بعض احمہ کا موقع یہی رہا ہے ان کا تفصیل سے ذکر میں نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی حضرت ابوبکر کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی شروع کی زمانے میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی ایک سیٹنگ میں پھر حضرت عمر عزیلہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تو کھیل تماشا بنا لیا دین کو تو اب جو تین دے گا ہم اس کو تین شمار کریں گے تو انہوں نے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو حضرت عمر نے جاری کیا صدارتی آرڈیننس ہمارے ہاں جیسے تین مہینے کے لیے ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رجوع نہیں کرنے دوں گا آپ اس کو اپنی بیوی سے جس نے یہ کام کیا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے دوسرا یہ کہ طلاق بھی حالت تہر میں دینی ہے پاکی کی حالت میں اگر عورت پیریڈز میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے یعنی بچی کی پیداش کے بعد جو عورت کو خاتون کو جو ہے وہ بلیڈیم وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ ناپاک ہوتی ہے اس میں اگر طلاق دی تو اس میں بھی دورہ ہیں میجرٹی تو یہی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے لیکن بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی جیسے ابنی تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں نہیں ہوتی تو حرمی طلاق دینی ہے اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ تو حرمی طلاق دینی چاہیے اصل اختلاف یہ ہو گیا کہ اگر اس نے سنت کے مطابق طلاق نہیں دی حیز میں دے دی منسز میں دے دی نفاس کی حالت تو پھر وہ واقع ہوگی کی نہیں ہوگی جو کہتے ہیں واقع ہوگی وہ کہتے ہیں اس کی سزائی یہی ہے اچھا ہے اس کے لئے اس نے یہ بدت کام کیوں کیا جو کہتے ہیں نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں بیدت کی دین میں کوئی حسیت ہی نہیں ہے تو اگر کوئی غلط وقت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی زوال کے وقت میں تو جو وقت نہیں ہے طلاق کا تو اس وقت میں طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر کوئی فجر کے وقت میں زہر اور اثر بھی پڑھ لے گا تین نماز اکٹی پڑھ لے گا زہر اثر نہیں ہوگی فجر ہو جائے گی تو اسی طرح اگر کوئی ایک وقت میں تین طلاقیں دے گا تو ایک ہو جائے گی سیکنڈ اور تھرڈ نہیں ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دے اور تیسرا یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو اگر اس طہر میں وہ تعلق قائم کر چکا ہو تو اس میں بھی طلاق طلاق بدی ہوگی یہ امام ابن تحمیر رحم اللہ علیہ کا کہنا تھا اچھا طلاق بدی اور طلاق سنت کی یہ تقسیم تقریباً سب مانتے ہیں کہ یہ طلاق سنت ہے یہ طلاق بدت ہے لیکن طلاق بدت واقع ہوتی ہے کی نہیں اس میں اختلاف ہے میجورٹی کہتی ہے طلاق بدت ہو جاتی ہے لیکن ابن تحمیر وغیرہ کہتے ہیں کہ طلاق بدت نہیں ہوتی بدی طریقے سے جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی کیونکہ بدت کی امار دین میں کوئی حصیت نہیں کوئی لیگل اس کا سٹیٹس نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دینے سے پہلے اس نے رجوع کیا ہو پھر دوسری طلاق ہوگی ورنہ دوسری طلاق نہیں ہوگی یہ بھی ابن تحمیر رحم اللہ علیہ نے کہا تو خیر بہت سارے مسائل میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کمپلیکٹڈ ہوتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں طلاق کے ڈائیورس کے تو اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے بچے ہیں چودہ پندرہ سال سے شادی کا تعلق ہے تین چار بچے ہو گئے پانچ سات بچے ہو گئے بعض اوقات وہ 50 پلس میں جا کے طلاق دے دیتے ہیں جذبات میں آگے تو پھر یہ فتوہ موجود ہے آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں مولانا عشر والی تھانوی حالانکہ ان کا تعلق دیوبند سے تھا ہنفی سکول آف تھارڈ سے تو ان کے بارے معروف ہے انگریز جوڑا لائے گیا تو نیو مسلم تھے تو شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تین طلاق تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو میرے پاس نہ لے کیا ہو کیونکہ میرا فتوہ تو یہ ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں تین ہی ہوتی ہیں ان کو اہل حدیث کے پاس لے جاؤ جو یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے میرے فتوے سے فتوہ تو ان کو مل جائے گا ان کا ایمان چلا جائے گا نہیں نہیں یہ مسلمان ہوئی ہیں ان کا ایمان اتنا نہیں تو ان کو اہل حدیث کی پاس چلے جاؤ تو ہمارے ہاں جو علماء جو ہے ہے وہ کسی اور رائے کے بھی قائل ہوتے تھے لیکن اگر سمجھدار ہوتے تھے نا تو وہ خود فتوہ نہیں بھی دیتے تھے تو کسی دوسری کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ بھئی اس سے جا کے لے لو کیونکہ ریلیشنشپ اور خاص طور پر یہ جو خاندان کے ٹوٹنے کے مسائل ہیں نا یہ اتنے سیدھے نہیں مطلب بہت پیچیدی ہیں پیدا کرتے ہیں نا بچے اب نارمل ہو جاتے ہیں عموماً جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو کیا ہے بروکن فیملی ہے تو وہ پوری ایک نسل کو بچانے کے لیے اگر فتاوہ موجود ہیں اور وہ فتاوہ بھی پیچھے بیس کر رہے ہیں کچھ دلائل کی اوپر جو دلائل کتاب و سنت سے ہیں اب کہنا ہے کہ نہیں یہ تو زنا ہو جائے گا وہ فلا ہو جائے گا یہ فضول باتیں بہت صدی قسم کی دلیلیں ان میں سے کوئی ایک تو حق ہے نا دوسرا تو غلط ہے تو کون غلط ہے جو غلط ہے وہ زنا کر رہے ہیں ایسے حق باطل اس طرح سے نہیں کرتے اس طرح سے کرنے تو فقہاں میں نکاح کے صرف اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے طلاق کے سینکڑوں مسائلیں مثال کے طور پر آپ کوٹ میریج کا مسئلہ لے لیں تین فقہاں یہ کہہ رہے ہیں تین فقہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کوٹ میریج ہو رہا ہے ملی کے بغیر نکاح رہا وہ نکاح ہی نہیں ہوا نکاح باطل ہے تو ان کے نزدیک کیا ہو رہا ہے پھر زنا ہو رہا ہے اور ہنفی والے کیا کہہ رہے ہیں نکاح ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح نہیں پھر اس طرح سے تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی زنا کر رہے ہیں اس طرح سے فتوے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بس یہ کہیں کہ ان کے نزدیک یہ رائے ٹھیک ہے ہمارے نزدیک یہ رائے درست ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر دیں گے ہمیں بھی عجر دیں گے دونوں کا اجتحاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہے چلیں جی صدق اللہ علاہ وسلم موسیقی